اچھا ٹھیک ہے تو آج پھر ہم آگے نیکسٹ کنٹیڈیو کرتے ہیں لیکچر کو ٹھیک ہے ابھی جو دومین ہوسٹنگ کا میں کون سویز کر رہا تھا انفینیٹی پھیل تو اس کے لئے آپ کو کیا چاہیے نیٹ ایکسس چاہیے ٹھیک آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس نیٹ ایکسس نہ ہو کسی وجہ سے تو ہم اپنے جو سسٹم ہے اس کو سرور بنا کے اس پہ ورڈ پریس کی اس طرح انسٹال کر سکے اور ہم اپنا جو کام ہے ویٹھاوٹ ڈسٹربنس کنٹیڈیو کر سکتے ہیں جس طرح یہاں پہ دیکھیں فری ہوسٹنگ کا ایک طرح آپ جو بے گئی ہو سکتے ہیں جو ہی وہاں پہ سرور پہ لوڈ آیا آپ کا ویب سائٹ کام کرنا ختم کر دے گئے ٹھیک ہے جس طرح ابھی میرے ساتھ ہو گیش بوٹ اس کا لوڈ نہیں ہو ٹھیک ہے فری ہوسٹنگ کا اکثر یہ ہوتا جبکہ یہاں پہ صحیح طرح کام کر رہے ٹھیک ہے تو اس چیز سے بچنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اپنا جو سسٹم ہے اس کو ہم سرور بنا کے ٹھیک ہے اب کس طرح کر سکتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو ایک سوفٹ چیر ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے وہ آپ ڈاؤنلوڈ کریں یہاں سے ڈاؤنلوڈ زہین ٹھیک ہے اکثر کے پاس یہ ہو گا یہاں سے آپ جو بھی لیٹرس ورزن ٹھیک ہے آپ سسٹم دیکھیں کون سا سسٹم آپ کا تھرٹی ٹو بٹ ہے سکسٹی فور بٹ ہے اسی حساب سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کریں یہاں سے آپ جو لیٹرس جس طرح یہاں پہ ایٹ ورزن اس میں سے لیٹرس کون سا ہے آپ کی خیال میں ایٹ پوائن ون پوائنٹ سیون اس کو ڈاؤنلوڈ کریں آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے لیکن آپ ان میں سے ایک ڈاؤنلوڈ کریں بیسیلی ٹھیک ہے لیکن ریکمینیٹ ہے کہ آپ جو یہاں پہ آرہے دیکھیں اس کا پی ایچ پی ورزن ایٹ پوائنٹ 2.4 اور ورڈپریس ٹھیک ہے ایسی سوری ایگزیم کا جو ورزن ہے وہ ایٹ پوائنٹ 2 آپ اسی کو ڈاؤنلوڈ کریں یا ان میں سے ایک کو ڈاؤنلوڈ کریں ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے سیمپل ڈاؤنلوڈ کر اگر اس پہ جاؤں تو آپ یہ ڈاؤنلوڈ آپ کے پاس جو بھی ہے وہ یہاں سے ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا ڈاؤنلوڈ آپ کے پاس اگر ڈاؤنلوڈ منیجر ہے تو وہاں آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی پاس انسٹالیشن سٹپ سیمپل ہے جس طرح یہاں پہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے میں سٹارڈ ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں تو یہ اس طرح ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اپ میں اس کو انسٹال کرنا بہت سیمپل کام ہے ٹھیک ہے اپ میں دوبارہ انسٹال نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میرے پاس آلڈی انسٹال جس طرح آپ لوگ نارمل ساپٹیئر کرتے ہیں اسی طرح یہ ہو جائے گا ڈاؤنلوڈ اس کے بعد آپ اس کو اوپن کریں آگے سرچ کریں ٹھیک ہے سرچ کرنے کے بعد یہاں سے دیکھیں آپ آچی بیسک میسرور ہوتا ہے آپ اس کو سٹارٹ کریں اور ان دونوں کو ایک ہوتا ہے ماسکل بیسکل دیٹا بیس ہی ہوتا ہے آپ اس کو سٹارٹ کریں یہاں پہ گرین سگنل آئے اس کا ملکہ آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکیں یہاں پہ اگر کبھی کبھار ایرر آ جاتی تو اس میں وہ دیکھنا پڑتا ہے کیا ایشو ہے اب اس میں گرین سگنل ہے اس کا مدب everything is low perfectly working ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ یہ کریں دیکھیں اس کے بعد آپ کریں local host simple ٹھیک ہے local host آپ اس طرح اوپن کریں تو یہ آپ کا ملکہ ٹھیک ہے اس سے پہلے آپ یہ پچی اور اس کو سٹارٹ کرنا آپ کو مسٹ ہے یہاں پہ آپ کو local host پھر آپ نے جانا php my اٹھنی ٹھیک ہے یہاں پہ گئے اور اس کے بعد ہم پہلے آپ اس کو یہاں تک رہے اور آپ دوبارہ wordpress کو لانے کے لئے آپ کہاں پہ جائیں گے wordpress dot org پہ جائیں یہاں سے download wordpress پہ کلک کریں اور یہاں سے دیکھیں get wordpress ٹھیک ہے جو پرسو میں دکھائیتا ہے کہ آپ کس طرح download سکتے تو یہاں سے میں اس پہ مثال جو wordpress ہیں یہ آپ zip file میں download ہونے یہاں پہ download ہو رہے تو میں اس کا 23 بھی اتنا ہیوی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ download ہم دیکھتے کب 1 mb ٹھیک ہے speed ٹھیک ہے اچھے یہ جب بھی آپ اس کو zem کو انسٹال کرتے تو بائی ڈی فال کہاں پہ انسٹال ہوتا ہے c میں ہی ٹھیک ہے آپ کا جو local disk c جو system windows جہاں وہاں پہ انسٹال ہوتا اور یہاں پہ main root directory میں zem کے نام سے folder ملے گا ٹھیک ہے اب اس کو میں open folder کرتا ہوں اور zip folder wordpress اس کو میں یہاں کوپی کری کر کر رہا ہوں اور local c میں جا کے zem zem میں جانے کے بعد یہ وہیں ڈھر بھی ہے live server بھی یہی ڈھوکس یہ اکثر ایک دو server میں چاہیں گے اکثر اس میں ڈھوک ہوگا ادھر جانے کے بعد آپ اس کو paste کریں ٹھیک ہے یہاں پہ paste کریں اور اس کو میں اس کو ایک اور بھی ہیں اس کو پھر یہاں سے extract here کریں اچھ extract here مط یہاں پہ wordpress کے نام سے آرہ اس کے اندر یہ کچھ content ہے اب آپ اس کو rename کریں wordpress جو بھی ہے اس کو rename کریں سمجھ یہ آپ رکھتے ہیں وہ سمجھ آپ کا نام ہونے جا رہا ہے وہ ہی name آپ database میں بھی use کریں گے میں رکھتا ہوں مثال کی طور پر کیا رکھوں چیلنجر 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 سپیس وغیرہ آپ سپیس دینے کی جگہ آپ دیش لکھیں ٹھیک ہے لیکن چیلنجر چیلنجر سے رکھتا ہوں اس کو کوپی کرتا ہوں تاکہ بات میں سپیلنگ مستق چیلنجر کے نام سے سمجھ آپ کا وہ ہے ڈو میں بھی ہے اب آپ دوبارہ بیگ جانا ہے جہاں ہم نے local host اوپن کیا ہاں سے پھر آپ نیو نیو ڈیٹا بیس بنائیں گے ڈیٹا بیس نام وہی پیس کریں گے جو ہاں سے ہم نے پوپی کی آپ پہلے یہ step کریں دوسرا step کریں وہ آپ پہلے یہاں سے database بنائیں اور جا کے اس کو rename کریں میں یہاں پہ وہی name پیس کروں چیلنجر کے نام سے یہ آپ ایسی رہنے دے اور سیمپل کریں ٹھیک ہے آپ آپ نے کیا کرنا ہے local host slash وہ نام جو آپ نے اپنا database کا نام تو چیلنجر ہی رکھا تھا اس کو میں انٹر کر رہا ٹھیک آپ یہاں پہ ایک طرح wordpress اس پہ انسٹال کریں ٹھیک وہاں پہ تو ہم نے آسانی سکر کیا تھا یہاں پہ آپ کو یہ سٹیپس آپ یہاں سے language select by default english united states میں اس کو continue کرتا ہوں اچھے یہاں سے database name پھر let's go پہ click کریں اچھے database name database name کون سا ہوگا ہاں ہاں چیلنجر جو ہم نے create تھا user name by default local host میں root ہی ہوتا رہنے پھر رہنے پھر رہنے رکھیں دونوں کو خلال اس ہی رہنے دیٹابیس name یہ دونوں کم بل سا یہ تین وں جو آپ نے وہاں سے بنائے تھا اس کے بعد user name root پھر سمپل آر ڈال اوٹ password بلنگ رکھیں اور سپنیت پھر یہاں سے اگر کوئی ایرر ہے تو آپ کو انفارم کر دے گا لیکن یہاں پہ فیلحال ٹھیک ہے تو میں run the installation کر رہا ٹھیک ہے اب یہ وہی چیز ہے جو وہاں پہ دیکھیا تھا site title username password email site title فیلحال کے لئے کچھ بھی رکھیں بات میں فیلحال وہی site name بھی username آپ اپنا username name put کرے password یہاں پہ کچھ strong password ہے اس کو میں custom اپنے حساب سے کرتا ہوں ٹھیک ہے اپنا میں password کو ہی set کرتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں سے discourage search engine کریں کیونکہ ابھی local پہ کریں تو کچھ نہیں ہوگا ٹھیک ہے بعد میں بھی change کر سیکھ سیکھ کو اور یہاں پہ آپ نے اپنا email دینا ہوگا ٹھیک ہے email correct email دیدے اور install wordpress کریں ٹھیک ہے تو یہاں سے دیکھیں wordpress install ہوا اور login دیکھیں وہی local host ٹھیک ہے وہاں پہ کیا آرہا تھا آپ کا انفینیٹی کر کچھ آرہا تھا extension یہاں پہ بس بالحال کیلئے کیا رہے local host challengers ٹھیک ہی اپ ورمین اور admin پینل میں جانے کے لہم یہی کرتے ہیں WP login WP admin بھی کر سکتی WP login dot کون ساتھ اس سے بھی ہو جائے اور اس سے بھی ہو جائے گا ٹھیک اپ یہاں پہ ورمین پاسورٹ رکھے جو آپ ورڈپریس انسٹالل کرتے ہو سیٹ کیا تھا اور میں یہاں پہ login ہو رہا ہے اب یہ لوڈ ہو رہا ہے اب یہ آپ دیکھیں یہاں پہ ورڈپریس یہاں پہ آپ کا یہ ڈیجووٹ ہے ٹھیک ہے اس میں سب سے پہلے کام کیا کرنا ہوتا ہے ہمیں سیٹی میں جا کے آپ یہ recommended ہے پرما لنکس پرما لنکس میں جائیں اور اس کو پوسٹ نیم کریں پوسٹ نیم کریں تو اس طرح آپ کر یو آر سٹرکچر بنے گا پھرنڈ یو آر ٹھیک اور اس کے بعد آپ سائٹ کو ایک دفعہ دوبارہ سے ریفریش کریں یا ریلوٹ کریں ٹھیک ہے آپ یہ چیزیں بہی دیکھیں پوسٹ میڈیا میں پیجز سی دسکس ہوا تھا دیٹیل میں پھر مختلف طرح کے ٹیمز تھے وہ سال پھر کل ٹگ ہوا ٹھیک آج ہم دیکھتے ہیں کی اس طرح آپ نے دیکھا ہوگا نیویگیشن ٹھیک ہے اس طرح آپ نے ٹیٹوریل ہیرو پہ دیکھا ہوگا تو اس پہ آپ دیکھیں وہی طرح ہے لیکن یہ پلگ انسٹال کرنے کے لئے آپ کے پاس نیٹ ہو ٹھیک ہے اچھ اگر آپ کے پاس کبھی کبھل ہوتے کی نیٹ کا ایشو ہو یا کسی وجہ سے اگر آپ یہاں سے ڈائریک انسٹال نہیں ہو رہا ہو رہا ٹھیک ہے تو آپ اس کو منیولی بھی کر سکتے کہاں سے ورڈ پیس پر دوبارہ جائیں ٹھیک ہے اور یہاں سے پہ جائیں اور ٹھین میں انسٹال کروں ٹھیک ایک انسٹال کر دکھا پاؤ یہاں سے پھر میں ایس ہے یہاں سے ڈاؤنوڈ کریں اس کسی فائل دیکھیں پورا ٹھین کا جو فولڈر ہے وہ آپ کو مل جائے گا ستار ڈاؤنوڈ کم پیس جا رہی چیئے یہاں سے ڈاؤنوڈ ہوا اور یہاں جائرے کرنا سب کو آتا ہے اگر وہ نہیں اور تو آپ ایٹ نیو کریں اچھا ایٹ نیو کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں لوٹ ہونے نے اس کو پھر یہاں سے انسٹال کرنا سب کو آتا ہے ٹھیک ہے اگر میں منی ولی کرنا چاہوں تو وہاں سے ڈاؤنوڈ کیا ورد پیس رپوزیٹری سے ڈاؤنوڈ سے یہاں سے آپ اپلوڈ تھیم کریں اور وہی یہ پروسس کپ یوس ہوتا ہے جب ہم کوئی ایسا تھیم ڈاؤنوڈ کریں جو ورد پیس ڈاؤنوڈ پی اکسر جو تھیم فورس سے ہم داؤنوڈ کرتے پریمیم تھیم ٹھیک ہے تو اس آپ یہاں سے اس کو اپلوڈ کر کے جس طرح کمپیس کے اندر کس کے نام سے تھا آس ٹھیک آس ٹھیک ٹھیک آس 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 آم آن ہم یہاں پہ دیکھیں یہ لوگوں کی جگہ ہے اور یہاں پہ ایک منیو ہے صرف سیمپل پیج ایک پیج یہاں پہ ہے اب ہم اس طرح کا ایک اگر نیویگیشن منیو بنانا چاہے ہیں یا ایک لوگو لوگو انسٹ کریں پھر اس طرح کے آئیٹم نیویگیشن اس طرح ہوتا ہے لینکنگ کے لئے مصال کی مجھے کانٹیکٹ اس پہ جائے تو یہاں کانٹیکٹ اس اوپن ہو رہے اس کو نیویگیشن منیو ہی کہتے ہیں یا کبھی کبار ہیڈر یہ تو پورا ہیڈر ہے اب یہ نیویگیشن کرنے کے لئے آپ کو اپیرنس میں یہاں پہ لکھا ہوگا مینیوز آپ مینیوز پہ کلک کریں پھر آپ یہاں سے دیکھے پہلے آپ کے پاس کوئی مینیو نہیں ہوگا یہاں پہ مینیو کا نام دے دیں ٹھیک ہے میں مینیو پہتا ہوں ٹھیک ہے یہاں مرضی پھر میں اس کو پرائیمری میں اس پرائیمری مینیو سٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے وہاں سے کلیٹ میریو اور اب اس میں دیکھیں ابھی فیلحال کوئی بھی کتے ہیں میں اس میں پیجز دیکھتا ہوں کتنے پیجز اس میں ایک پرائیسی پولیسی کا پیج پیج ہے اور ایک سیمپل پیج اس میں سے کون سا بھی پپلیش ہے ہم 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 سیمپل پیج ہے یہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ڈرافٹ ابھی یہ پپلیش نہیں ہا ٹھیک ہے سیمپل پیج کے نام سے ایک پیج ہے اس کو میں کیا کرتا ہوں یہاں سے ان دونوں کو ہی ڈیلیٹ کرتا ہوں یا موٹو پھر سائکل بھی نہیں ہم اپلائی یہاں سے گرید ہوا ٹھیک ہے پیج کریٹ کرنا سب پاتا ہے یا پوسٹ جو بھی ہوں میں فیلحال پرپس کے لئے ایک پیج بناتا ہوں ہوم پیج ٹائٹل میں ڈیفائن کرتا ہوں ہوم ٹھیک ہے کونٹن فیلحال کے لئے اس کو یہاں سے آپ پھل سکرین وغیرہ جو کرنے کے پپلش کرتا ہوں یہ پیج کریٹ کرنا ڈیٹیل میں ہوا تھا ٹھیک ہے اپیرنس پہ دوبارہ جائیں میریوز آپ یہاں پہ دیکھیں پیجز جو جو آپ نے وہاں پہ پپلش کی یہاں پہ شہر ہو رہی اسی طرح پوسٹ ابھی تک پوسٹ ہیلو وڑڈ کے نام سے میں نے کہا تھا یہ بائی ڈیفائل پپلش ہی ہوتا ہے اگر اس کے جگر پہ کوئی اور پوسٹ ہوں تو وہ بھی یہاں پہ ہوگا کسٹم لنکس ہے ٹھیک ہے کٹیگریز ہے کٹیگریز بھی پوسٹ کٹیگریز ہو ٹھیک ہے یہاں پہ مثال کی طور پر مجھے چاہیے کچھ اس طرح کہیں ہوم بلوگ ایباؤنٹ اس کانٹیکٹ ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ فرس کریں ہوم تمہارا پاس پبلش ہے میں اس کو ایڈ ٹو مینو کروں گا ایڈ ٹو مینو ہوا آپ یہاں سے فرس کریں میرے پاس اور پیج تو نہیں ہے وہاں پہ جب آپ پپلش کر کے ادھر آ جائیں گے تو ادھر شو ہوں ورانہ آپ دوسرا طرح یہ کرسکیں کیونکہ آپ یہاں سے یو آر ایل دے دیں مثال یو آر ایل میں فی الحال میں بلینگ رکھتا ہوں ٹھیک ہے باہر میں آکی اس کو ایڈیٹ کریں گے اس کا میں کرتا ہوں کون ٹیکٹ پاس اور ایڈ ٹو مینو اور اسی طرح ایک اور بھی لنک بناتا ہوں آکیس کے نام سے ایباؤٹ کے نام سے ٹھیک ہے آپ یہاں پہ میں سیو کرتا ہوں سیو بینو سیو ہوا ہے سیو ہوا اپنے دوبارہ جا کے کہاں بھی کہ اپنا چیلنجر کو دوبارہ ریفریش کرتا ہوں یہاں پہ شو نہیں ہو رہی ٹھیک ہے اب اس کے لئے آپ پھر دوبارہ کسٹمائز اس کے تھیم کے کسٹمائز پہ جائیں آپ یہ لوڈ ہو رہے دیکھیں اس میں سائیڈ آئیڈنٹی ٹھیک یہ تو اپشن اس میں ہیں گلوبل میں آپ ٹائپوگرافی وغیرہ سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ کا گلوبل لیول پہ ہیڈنگ کا فون فیملی کیا ہو فیلحال میں ٹائپوگریفی کو نیک کرتا ہوں کلرس کو بھی بھی دیکھیں آپ سیٹ ٹھیک ہے جو بائیڈی فال تھیم میں کچھ کلرس وغیرہ چینج ہم نے سیٹ ٹوی کی یہاں پہ جس طرح دیکھیں یہاں پہ کلر اگر چینج کریں تو آپ ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ وہ تو آپ کی اس برینڈ کی اوپر کہ آپ نے کون سا کلر رکھنا ہے پھر ہر میں جو بھی بائیڈی فال تھا اسی کو ہی رکھتا ہوں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد یہاں سے آپ کلر وغیرہ چینج کرسے یہ ہم ون بائی ون دیکھیں گے ٹھیک ہے یہ انہوں نے بیسکلی کیا رکھا ہوا ہے اپنا جو بھی کچھ کلرس یا پونٹ کہنے وہ انہوں نے سیٹ کیا ہوا ٹھیک ہے اچھا پھر کنٹینر یہ پھر تھیم تو تھیم چینج بھی ہو سکتا ہے کنٹینر بھی آپ دیکھیں اس کو بھی دیکھیں گے اچھے یہاں سے پھر میں دوبارہ ہیڈر گلڈر یہاں پہ تھا مینیوز ٹھیک ہے مینیوز میں یہاں سے میں کرتا ہوں مینیوز یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں وہاں سے بھی ہو جائے گا اچھا پھر ہیڈر گلڈر دیکھیں آسٹرہ میں یہ ہیڈر گلڈر پہ جو فیچئر ہے وہ بہت زبردر سے دیکھیں یہاں سے آپ سائٹ لوگو یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں جس طرح میں اگر سائٹ لوگو کوئی سیلیک کروں کوئی دیکھتا ہوں کوئی لوگو ہے یہاں پہ جس طرح میں یہ کرتا ہوں سیلیک کیا اور سکپ کروپیں جو بھی کرنا ہی کریں ٹھیک یہ دیکھیں ٹھیک ہے اچھا لوگو کو آپ یہاں سے بھی کنٹرول دیکھیں کنٹرول کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد اچھا سائٹ سائٹ ٹائٹل ان لوگو یہاں سے میں نے کہا تو ہو جائے گا ٹھیک ہے سائٹ ٹائٹل آپ کو یہ نہیں چاہے تو آپ یہاں سے اس کو ریمو کریں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد مجھے چاہیے وہ مینو تو آپ پرائمی مینو یہاں سے مجھے چاہیے سینٹر میں پبلش کرتا ہوں ٹھیک ہے اور لوکل ہوسٹ سٹ تو ملOO اچھا کنفیگر میڈیو مینو ہمیں مینو میں کرتا ہوں میں مینو ہی اور فوٹر میں مینو فیل ہاں تمہنی ہے اس کو دائی سے ہی ہاں 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 کیا ہاں 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 چیئے ہے ہاں ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے وہاں پہ میں نے پابلش کیا تھا یہاں سے سیو نہیں ہے ہمارا ہے ہمارا ہے اچھا ٹھیک ہے وہاں پہ سیو یہاں سے پہلے میری بنانے کے بعد سیو میری کریں تو اور یہاں سے میں دوبارہ ایک دفعہ باتاتا ہوں ابھی میرے پاس کون سا theme ایکٹیویٹ ہے یہاں پہ کسٹمائزر کہتے ہیں اس کو کسٹمائزر تو یہاں پہ دیکھیں ان کا الگ آپشن سے تھی جس طرح انہوں ان کا جو ہیڈر بیلڈر ہے وہ کافی اچھا ہے لیکن کچھ themes میں آپ کو نہیں ملیں گے وہاں پہ پہ پھر کچھ اور طرح سے آپ کو کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اس میں دیکھیں ہیڈر بیلڈر میں آپ یہاں سے مثال کہ یہاں مجھے مجھے پرائیمی مینو کو ابھی یہاں پہ کرنا تھا ہوں صرف drop & drop یہاں پہ اگر مجھے کچھ اور insert کر رہا ہوں مثال کہ ایک button insert کر رہا ہوں بٹن یہاں پہ insert کر رہا ہوں تو اس طرح یہاں پہ آپ life changes یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہاں اس کو کرنے کے لئے یہاں پہ کلک کریں تو button text مثال کہ میں کرتا ہوں by ہاں ٹھیک ہے اور link جو بھی آپ اس کا link button کا link ٹھیک ہے وہ دینا چاہتے ہیں اور اس کو اگر arrange کرنا تو آپ simple drag & drop سے آگے پیچھے اس طرح کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے پہ دوبارہ publish اور یہاں سے اگر اس طرح کریں گے تو یہ اس طرح جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور مثال کہ primary menu میں مجھے چاہیے with item divider یہاں سے دیکھتے ہیں یہ کون کیا چیز ہیں اچھے design میں ہوگا شاید ہورس ٹائم zoom in ہو رہا ہے underline publish refresh ٹھیک ہے دیکھیں ان کا underline آ رہا ہے تو یہاں سے آپ اس کو اپنے design کے ساتھ سے change کریں اب میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں یہاں سے مثال یہ drop down ہی نہیں ہے اس طرح اگر آپ کو مثال چاہے abort میں اس طرح کے دو ہور کرنے سے اس کے drop down خور جائے تو وہ کرنے کے لئے آپ کو پھر دوبارہ سے آپ کے جو menus ہیں وہاں پہ جانا پڑے گا custom link میں یہاں سے مثال کوئی بھی custom لنگ آپ میں کرتا ہوں لنگ ٹیکسٹ ٹھیک ہے مثال طور پر drop menu ون بھلحال کے لئے کچھ ٹیک ٹیک ہے fade to menu اب آپ یہ menu کس کے اندر آپ چاہتے ہیں آپ اس کو پکڑیں اور اس کو تھوڑا سلائٹ کریں تو یہ آپ کو اس طرح کر سکتے ہیں اور یہاں سے save menu کریں اور اگر میں اس کو یہ فیش کروں تو دیکھیں about میں آپ یہ اب menu کے اندر بھی مجھے اس طرح چاہے تو کو ہم یعنی یعنی اب اس میں یہ ہو رہا ہے اب menu کے اندر بھی اس طرح کوئی drop down یعنی مجھے چاہے تو آپ simple custom آپ مثال کی custom یہاں سے جائیں مثال کی link text here اور add to menu اس کو پکڑیں یہ اس کے اندر ہوگا اگر ادھر رکھیں تو اس کے اندر ہوگا about us کے اندر دیکھیں ٹھیک ہے اور اس کو پھر آگے اس کے اندر کرنا ہو اکثر دیکھا ہو تو آپ نے اس کو یہاں پہ کریں اور save menu break کر کے تھوڑا slide right کرنا ہے بس ٹھیک اس طرح یہ خود بخود ہو جائے گا یہ تھا basically menu اس طرح create ابھی دیکھیں home پہ جاؤں گا home پہ click کرو تو home page open ہو رہا ہے یا ہم پہ فیدھال یہی content ڈکھا تھا اگر میں contact پہ جاؤں تو کچھ بھی نہیں ہو یہاں پہ صرف ایک page sign آ رہا ہے ٹھیک ہے وہ کرنے کے لئے مثال کی طور پر میں کرتا ہوں یہاں سے pages پہ پیجز ہو پوسٹ ہو آپ کے مرضی یعنی وہ کون سے item آپ menu میں add کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے آگے جا کے آپ product کی categories کریں گے ٹھیک ہے اور میں یہ کہتا ہوں content ٹھیک ہے اور یہاں سے میں publish کرتا ہوں یہاں سے آپ کو یہ url میں جائے کر کوپی کریں کوپی کرنے کے بعد اور آپ نے یہاں سے appearance section ٹھیک ہے منیوز میں گئیں منیوز میں جانے کے بعد مثال یہ main menu ہی ہے اور بہت سطح یہ contact us یہاں پہ گئے ہوں اور url میں آپ وہی url پاس کریں جو آپ چاہتے ہیں اس کے ساتھ link کریں ٹھیک ہے آپ اس کو basically save menu کریں اور اس میں جا کے refresh کریں ٹھیک ہے آپ اس پہ contact ٹھیک کروں گا تو یہ اس طرح open ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا اس کا اس کا کیا کہتا ہے navigation list باقی آپ اس طرح جب کریں گے لوکل پہ ٹھیک ہے تو آپ نے اس پہ مثال پریکٹس کریں گے جب آپ کو پروجیکٹ کمپلیٹ ہو تو آپ live server پہ اس کو migrate کرنا بہت آسان ہے جب آپ کا لوکل پہ کیا ہے آپ کو benefit ایک تو آپ کی پاس resources بہت زیادہ ہیں سپیس وغیرک تو ایشو نہیں ہے نہ کوئی پیسے دینے کے چارجز آپ کا system ابھی ایسے behave کر رہا ہے اس میں آپ دیکھیں یہ سارا منہ پروجیکٹس بنایا ہوا تھا ٹھیک ہے اب اس میں تو limited ہے کچھ ہمارے پاس 5GP سپیس ہے اور کبھی کبھر نیٹ کا ایشو ہے تو بہتر ہے کہ آپ اس طرح لوکل پہ کریں لوکل پہ کرنے کے بعد آپ کا پروجیکٹ کمپلیٹ ہے تو آپ اس کو migrate کر سکتے ہیں اگر میں یہاں سے اس کو start off کروں stop go پھر کیا ہو جائے گا کیا ویب سائٹ properly function کرے گا کیوں server ہی آپ shut down ہے تو یہ unreachable آ جائے گا ٹھیک ہے اور جو ہی میں اسے start پہ دوبارہ کرتا ہوں green signal آیا اور اب سب ٹھیک ہے اب دوبارہ refresh کرتا ہوں تو لوکل پہ یہ فائدہ ہوتا ہے ابھی اس کو دیکھیں free host کو آپ کو بتانے کا مقصد کیا تھا posting واغرہ سے لائف اس پہ آپ کو کس طرح کا نوز سمجھانا کیا باقی آپ practice practice کے لئے لوکل پہ کریں تو اچھا ہے اگر آپ کو issue نہیں ہو جس طرح میرے ساتھ issue آ رہے ہیں ٹھیک ہے ڈی 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 جب ڈی ڈی ښ بہت سارے اپشن سے ٹھیک ہے لیکن ایک دو ٹھین میں آپ کو یہ نہیں ملے گا میں یہاں سے اگر کوئی چینج کروں پہ جاتا ہوں ٹوینٹی کچھ اور ٹرائے کرتا ہوں میں ادھر سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا یہ ایکٹویٹ ہو یہاں سے پھر میں یہاں سے اس کو ریفرش کرتا ہوں یہ دیکھیں اس کا سٹائل کیوں چینج ہوا چینج کیا تھا کیونکہ پھر ہر تین کا وہ پھر سٹائلنگ چینج کرتا ہوں تو آپ پھر کسٹمائز ناگر جاؤ میں دیکھتا ہوں ایک اوشین وپ کا الکس سے سٹنگز ٹھیک ہے سائٹ آئیڈنٹی دیکھیں اس میں کلر سے ٹھیک ہے ٹائپوگرافی جنرل اپشن ممیٹ یہ اس تین کا وہ ہے کسٹمائزہ نظر میں یہاں سے اس کو ڈالرک یہاں سے چینج کر سکتا ہوں اگر میں کروں گا یہاں پہ اس طرح ہر تھیم کا پھر اپنا الگ الگ پیچھے ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر دوکمنٹیشن میں نے بتایا تھا کہ آپ تھیم کا دوکمنٹیشن ایک ایک ایڈمی دیکھیں ان کا الگ شاید ڈیفرنٹ ٹوٹوریلز ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں سے دیکھیں دیکھتا ہوں کیا اوشین ڈیوپ میں نے ملی دول نوٹ ایمپورٹ دیکھیں اس کو آپ کس طرح یہاں سے آپ ایزیلی لرن کر سکتے ہیں پھر اوشین ڈیوپ اس کا فی ورزن بھی ہے دیکھتا ہے ٹھیک ہے تو کچھ اسی فیچر سے جو سی اوشین ڈیوپ پرو اگر پرائسنگ کا دیکھتا ہوں میں اوشین ڈیوپ پرو پرائسنگ کا دیکھتا ہوں پرائس کیا چارچ پرسنل کا دیکھیں فورٹی تھری ڈالر یعنی اگر آپ ایکسپٹ بن جائے نا ورڈ پرس میں تھیم ڈیویلپ میں پلگن ڈیویلپ میں آپ اپنا تھیم یا پلگن بنا کے مارکٹ پلیس پہ سیل بھی کر سکتے ہیں جو کی آپ چارچ کر سکتے ہیں کس میں ڈالر میں مالا بھی آپ کا ڈیجیٹل ایسٹ ہے نا ڈیجیٹل پروڈکٹ ہے جب تک یہ ہے ڈیجیٹل پروڈکٹ ہے جس طرح اردو پریس ایک تھیم ہے جو کی ایک پاکستانی ڈیولپر نہیں بنا ہے جو اگر آپ ابھی تو ایک کونٹنٹ انگلیش میں ہے آپ کو اردو میں چاہیوں کیسا ہے جو اکسر انکر کے ویب سائٹ ہے پاکستان کے اندر وہ موسٹ بھی یہ ڈیوز کر رہے جو ورڈ پریس بھی ہو آپ یہ دیورپر دیکھیں اس نے اس کا بھی جو کتنے ڈالر کا ہے یہاں پیار پچپنڈ ڈالر کے آئی تھی پچپنڈ ڈالر میں وہ چار کر رہے تھے اردو پریس یہ اس کا اردو پریس کا جو بھی ہے ویب سائٹ ٹھیک ہے یا اکسر اخبارات یا میکزینس ویب سائٹ بنانے کیلئی اس کے حضر ہیں تو اس کا آپ کو خیر اگر میں بھی ڈیمو کروں تو یہ دیکھیں 45 ابھی تو سیل پہ لگا ہے تو 45 ڈالر کو چارج کر رہا ہے صرف ایک بند ہے اگر یہاں دس بندوں میں کا دیکھیں خوشی سے اسی ناؤر سے کالپریشن کریں۔ ابھی دیکھئی اس کا ہے ڈیمو آدھو میں سارا کچھ مجھے ہی ٹھیک ہے باقی ورنپیس.. اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو میں دیکھ.. کون سکا تھا آپ کو کل وپ بگنر بلوگ ہے یہ بھی اچھا بلوگی ویب سائٹ ہے اس کے لئے ورڈ پرس سیکھنے کے لئے اس کے اس میں وہاں پہ تو ڈیلی بیس پہ ورڈ پرس کیلئے ورڈ پرس کیلئے کوئی کوسٹ آپ کو دیکھنے ملتے ہیں ایڈ علی ایکسپریس چیک آؤٹ بٹنز in woocommerce woocommerce الگ ایک پلگین ہے ورڈ پرس کا ہی ایک کومرس بنانے کے لئے اس میں وہ کہہ رہے کہ علی ایکسپریس جو بھی چیک آؤٹ بٹن ہیں وہاں آپ کس طرح یوز کرسکتے ہیں یہ ان کا گائٹ ہے اسی طرح یہاں پہ دیکھیں بیسٹ ایف ایکیو پلگین ہے کلاؤڈ فیر ہے ہاو ٹو بیک اپ ورڈ پرس سائٹ دروپ بوکس آتومکی کے لئے آپ اپنے سائٹ کو بیک اپ ڈروپ بوکس یا گوگل ڈرپ پر کس طرح لے سکتے ہیں آرٹیکل ہے یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کو مل جائے گا یہاں اس طرح ٹھیک ہے شروع شروع میں میں کیا کرتا تھا میرے پاس نیٹ نہیں ہوتا تو میں نیٹ کے پہ جا کے یہاں سے اس کو ڈیلی بیس پہ پانچ آٹیکل یہاں سے پن لے کے گھر سے پڑھتا تھا ابھی تو نیٹ ہے سب کے پاس آنائن پر سیکنڈ اس طرح پن لے کے آپ نیوالی بھی موبائل میں جب بھی ٹائم ہو آپ ٹھیک ہے اور پرس کا اوفیشل بھی وہاں سے بھی آپ لن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ کو یہاں پہ شاید خورے ایڈوانس ٹوپک سیکھنوں کا ملے گا بیسک وہاں سے سیکھنے ڈوکمنٹیشن ڈوکمنٹیشن ڈوپرز کمیٹی پھر آپ نے کیا کرنا ہے فیس بک پہ ڈیفرینڈ گروپس ہوں گے ٹھیک ہے ورڈپرز یا بلیور پہ کون کو بھی آپ نے کیا کرنا ہے جوائن کرنا ہے وہاں پر نسال کی طور پر ایک بندہ پوز کرنا ہے کہ میرا یہ ورڈپرز ویب سائٹ ہے مجھے یہ ایشو ہے کون فکس کرے گا آپ لوگ آتا ہے تو اس کو ریپلائی کرنا ٹھیک ہے اکثر کلائن اس طرح آپ کو مجھائیں گے یہاں ایسا مجھا ہے اس کے پاس چل جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کوئی چیک بک ہمیں بھیج ہیں اس طرح آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہوں وہ تو آسان جو سکر میں ٹھیک ہے جو جینل ہوئی آپ کو پتہ چاہتے ہیں اس کے کمیلیکیشن سے اندازہ ہو جائے کہ بندہ جینل ہیں یا وہ ہے اب میں فیدھال کے لئے پرائیویسی ریزن کے لئے میں اس کو ایک منٹ کرتا ہوں فیس بک میں کرتا ہوں فیس بک اوپن کرتا ہوں یہاں سے پھر میں سویچ کرتا ہوں یہاں سے پھر میں تک ہمیں گے یہاں سے پھر میں کرتا ہوں شکریہ ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے مجھے 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 پھر ورپیس کے اندر بھی بہت سارے اور بھی پاپلیکس ہیں ٹھیک ہے theme developer wordpress speed optimizer کے نام سے آپ الگ jobs ٹھیک ہے مجھے ڈیولپر کے الگ cPanel اگوہی منجمنٹ میں جو بھی کرنا ہو الگ ایسیو بھی الگ تھی اور پر اس کے ایسیو جو کرنے والوں آگے پس کھانے آگے پس کھانے آگے پس کھانے آہ 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 موسیقی